چکی لگ بھٹ پانچ چھ ورسوں تک میں پارٹی کا بلکس بھی رہ چکا ہوں منتری کے روپ کے بھی کے اندر میں ذمہ داری سمحالی اور جب میں اٹھر دیشتہ بکش منتری تھا تب بھی پشن بنگال میں صدحوں کو سمجھد کرنے کا مجھے آوثر پڑا پڑا لنبی سمیسے آگا لیکن اس بار کی صدحوں میں پشن بنگال میں مہنوں بھائیوں جس پکار کا کی پھیل اور جس پکار کا جنون ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب بنگال کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ ممتہ دیری کو جانا ہے اور بھارتی جنتہ پارتی کو پشن بنگال میں آنا اور آج 2019 کے بعد پہلی سوالی میں کہیں پر سمجھد کر رہا ہوں تو بالور ہاتھ میں کریں یہ ہماری پہلی سوالی میں پہلی بار آپ لوگوں کے بھی شہر ہوں پھر بھی تالیاں بجا کر نعرے لگا کر جس گرم جوسی کے ساتھ آپ نے سواگت کیا ہے کہنے بھائیوں میں کہنا شاہوں گا بھارت کی پرمپرہ ہے سشکہ شاہر کا تکاہوہ ہے سواگت ابھیلندن اور سلام دعا کبھی اکترفہ نہیں ہونا چاہئے اس لئے میں بھی اپنے طرح سے شیخ شکا کر اس بالور دھار کی جنتہ کا ہارنی کبھیلندن کرتا ہوں آپ سبھی جا میں سواگت کرتا ہوں یہاں بلا بالور دھار ماں بوری کالی کی پوکتر بھومی ہے یہاں ماں بولنا رکھا کالی کی پوکتر بھومی ہے اور اس وقت جنہی ہم کو اپنے سبھاؤں کی شروعات بھی نہیں کہیں پہ کرنی پڑی ہے تو بالور دھار کے ایک ایسے پوکتر بھوم سے کرنے کا اثر پڑا میں بھول نہیں سکتا سروز رنجن چٹو مہدیائی کو ایسے کامتگاری کو اس سروز رنجن چٹو مہدیائی کی بھی کامتگاری کی دھرتی ہے بالور دھار ہے بہنو بھائیو اور تیرہا آم دوان کا یہاں ستھان ہے یہ کینڈر ہے میں سمتا ہوں کہ ہر ویتیس بات سے اچھی طرح پڑی ہو اور منمت رائے جیسے نات کرمی کہ رنگ بھومی بھی بھنگال میری کوئی ہے یہ بالور دھاری ہے بہنو بھائیو جہاں پر آج کھڑے ہو کر میں سمتا ہوں جہاں تک بالور دھارٹ نہیں میں کہہ سکتا پورا بنگال بھارت کی رائے تک سانسکٹک اور آدھیا تک شیطانہ کا یہ بہت بڑا کینڈر ہے بہنو بھائیو اور اتنا ہی نہیں میں تو یہ کہتا ہوں بنگال کی رائے دھاری نہیں کلکتہ کلکتہ تو کبھی یہ بھارت کی آرخی رائے دھاری نہیں ہوا کرتی لیکن لگاتار چوتیس برسوں تک یہاں ٹی پی ام کی ترکار رہنے کے کارمیں اور دس برسوں سے یہاں پر ٹی ام سی کی ترکار رہنے کے کارم دہرو بھائیو ہمارا یہ حق کلکتہ اور یہ بنگال جو ایک اور دیوگی کینڈر کے روپ میں مانا جاتا تھا اور دیوگی راج کے روپ میں مانا جاتا تھا چوالیس سال میں دونوں رائے کی پارٹیوں نے بنگال کو تباہ کر دیا برباق کرتا بنگال کی بھول کے محتقوں کہ بھول بنگال کے لوگ ہی نہیں جانتے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں میں رہنے والے جو لوگ بھی بھارت کے بارے میں جانتے ہیں کوئی بات کی اچھی طرح جانساری ہے یہ پشتری بنگال بھارت کا ایک ایسا راج ہے یہاں پر کی شیطن میں وہاں پر رہو پیدا ہوئے یہ بنگال بھارت کا وہاں راج ہے یہاں سوامی رامت کا کس سے پراہن پیدا ہوئے اور یہ بنگال وہ راج ہے بھارت کا یہاں پر سوامی بیلے کا مند یہاں سوامی بھارتاں دھرمی پیدا ہوئے اور ساتھ ہی سا یہ بنگال مہرسیہ رویند کی دھرتی ہے بہنوں بھائی اس بات کو بھی کبھی اچھی طرح جانتے ہیں رامتشک پرمہنس کی دھرتی ہے رویندنا تھاکر کی یہ دھرتی ہے اور سب کو سب آج جس رائیتی پارٹی کے ہم سب تاری کرتا ہیں جتنے منخ پر بیٹھے ہیں کہنا بھائی ہم لوگ یعنی ہم کسی کی بشار دھارہ کو لے کر کسی کے درشن کو لے کر کسی کے کارکرم کو لے کر بھارت کی راجیت میں اپنے قدم آدے بڑھا رہے ہیں یہاں بشار دھارہ دینے کا کام پارٹی کے کارکرموں کا دینے کا کام یعنی کسی نے کیا تھا اس شخص نے کیا تھا جو کسی بنگال کی ماں کی کوک سے پیدا ہوا تھا پنگال کی دھرتی پر کھیل کوت کر بڑا ہوا تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر شامہ پرسار مخرجی ہم انہی کے ناستے پر آگے بڑھے ہیں آگے میں کل دہاری بات پیجی کے نیٹرک میں ملی جوری سرکار بڑی کبھی یہ کوئی سوچکا نہیں تھا ڈاکٹر شامہ پرسار مخرجی نے جو بھیجار اوپر کیا ہے یہ سرائنے کی گل کا آج وہاں بھی ایک بٹ برکس کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے روپ میں ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کبھی کسی نے سوچا نہیں اور آپ نے دیکھا دوہجار شعودہ میں آپ کے آثربات سے آپ کی سبتانہوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سپسٹ وحوت حافل ہوا ہے دوہجار شعودہ میں بھی حافل ہوا دوہجار انیس میں اس سے زیادہ سیتوں پر آپ نے بھی یہ جلائی ہے میرے بھائیو اب نرندرہائی موڈی بھارت کے پرحان منتری ہیں دنیا کے سربادی کے لوکپریہ نیتاؤں میں بھی گرنا ہوتی ہے تا آپ کے ہمارے پرحان منتری نرندرہائی موڈی کی ہے کون اس سچائی کو نکاس انتر راستی جنہ نے ساری دنیا میں بھارت کا مستق کے لئے موچا کرنے کا کام کیا ہے تو ہمارے پرحان منتری نرندرہائی موڈی کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بھکاس اور سساسن ڈیولپمنٹ اور گھڑیو نے کہا جہاں تطور سات سال گزر گئے ہم نے وہ کوئی سرکار شراطیں ہارتھی دنیا کا کوئی یکتی بھولی اٹھا کر نہیں کہہ دکتا ہے بہنو بھائیو کہ ہماری سرکار کے کسی منتری کے دامن پر کوئی ذرشتہ آشیار کی ڈاگ لگی ہو یوں کوئی نہیں میں اپنی بنگال کی دیدی سے پوچھنا چاہتا ہوں دیدی آپ کی سرکار کے اوپر رشتہ چار کیا رو کیوں لگے بنگال کی جمتا آپ سے شوال کا جواب چاہتا ہے میں نے بھائیو پی ایم سی کی سرکار کے پاس اس کا کوئی شواب نہیں بھگاس کا جہاں تک کمیریس پارٹی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں چونتیس سال لگاتا ہے کمیریس پارٹی کی سرکار میں کیا بنگال میں بھگاس کیا ہے دس ورسوں سے یہاں پر کی ایم سی کی سرکار ہے کیا بھی کاؤس ہوا ہے یہاں میں یقین دلا کر دانا چاہتا ہوں بہنو بھائیو اور میری باتوں پر آپ کو بھروسہ نہ ہو یقین نہ ہو یقین راجیوں میں ہماری سرکاریں ہیں وہاں جا کر آپ دیکھنی پانچ ورسوں میں پانچ ورسوں میں ہم بنگال کی تقدیر کو بدل دیں گے بہنو بھائیو تشویر کو بدل دیں گے ہم آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں سرکار چاہنے کی کلا یعنی کسی کے بات ہے تو وہ بھارتی ہے جنگتہ بارتی کے بات اور ایک ہوگی یہ ایسا سسکت اور پرحاوی نے ترتبہ ملا بہنو بھائیو ہمارا پرحاوی دنیا کے دوسرے دیشوں میں جاتا ہے دمکھم سے تات اپنی باتوں کو رکھتا ہے پرجور طریقوں کے اپنی باتوں کو رکھتا ہے نجل شکا کر اپنی باتوں کو نہیں رکھتا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے تات نجر سے نجر ملا کر ہمارا پردھان منتری بات کرتا ہے جہاں تک بلکہ سکتا ہے میں جور نہیں دے یعنی شاہ ہوں گا میں یہی دن آج کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے سکانتہ جی مجمعہ اور یہاں پر آپ کے سامسل بیٹھیں گے میں اس کا خیئے ان کو بھی دینا چاہتا ہوں انہوں نے بھرپور کوشش کی دن آج پور میں ریل کلیکلٹی کا جہاں تک سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں ہماری سرکار آنے کے بعد پہلے کے حالات سوڑھرے ہیں بہتر ہوئی ہے یہ سچ ہو تو تعلیم بجائیے گا نہ ہو تو من بجائیے بہنوائیو آپ سے میں جھوٹ بول کر آپ کا سمرخن نہیں حافل کرنا چاہوں گا آپ کی آنکھوں میں بھول جھوک کر آپ کا سمرخن نہیں حافل کرنا چاہوں گا آپ کا سمرخن جاری آنس حافل کرنا چاہوں گا آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میں آپ کا سمرخن حافل کرنا چاہوں گا دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے لیے ریلوے کو ہماری سرکار میں پانچ ہزار چار سو سینٹی کروڑ روپے لکات پر تک شریف بارہ ہزار کروڑ کی لارت سے تھائی ہزار کلو میٹر سرکیں گامی سرکیں بنانے کے لیے ہماری سرکار نے پیسہ بنانا دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں نے پیسہ دیا ہے وہ سرکیں بن دیں گاؤں کی کی نہیں بن دیں پیسہ دینے کے بنی بھی ہوگی تو کم بنی یہ اتنا بننا شاہی ہے اتنی سرکیں نہیں بنی سات سو چونسٹ کلو میٹر سیون ہنڈر سکی کور کلو میٹر ہائی ویز کو چوڑا کرنے کے لیے ٹویل ہنڈر کرو روپیہ بارہ سو کرو روپیہ ویس پنیال سرکار کو ہماری سرکار نے دیا ہے ٹھیک سے کام نہیں ہوا اور آج تو حالات لیا ہے کہ بالو بھاڑ سے بابو بھاڑ تک جانے میں مجھے یہ بطلایا گیا ہے کہ لگ بھاڑ سولہ گھنٹے لگ جاتے ہیں کیا شکریہ سولہ گھنٹہ حالت یہ ہے میں پوچھنے شاہ کا سی پی این کانگریس ٹی ایم سی کیا یہی بکرہ سپسی مقنال کا آپ لوگوں نے کیا ہے اور بہنو بھائیو اس بار کے بجت میں آپ کو بطلا کر جانا چاہتا ہوں اس بار کے بجت میں آٹھ ہزار پانچ سو کیو بکرہ ہائیویز بنانے کا پرستاؤ رکھا گیا ہے اور اس میں سے پچیس ہزار ٹونٹی فائیو ٹھاوڈین کرو ویس پنگال کے لیے ایلوپیٹ کیا گیا ہے لیکن در اس بات کا ہے در اس بہت کا ہے کہیں ہاں کی ٹی ایم سی کی سرکار ہماری دی بی کی سرکار اتنا پیسہ دیا گیا ہے ہائیویز کے لیے کہیں ایک معاملے کو بھی لٹکان دے اٹکان دے بھٹکان دے اس بات کے ہاں کو چھنگا ہے لیکن میں جانتا ہوں اب یہ ہائیویز کے لیے یہ پیسہ دیا گیا ہے اب وہ نہ لٹکنے پائے گا نہ اٹکنے پائے گا نہ بھٹکنے پائے گا ہائیویز بن کر رہے گی کیونکہ اب تو ٹی ایم سی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارہ بہن بھائیو آپ کتنے لوگ کھڑے گا میں آپ سے پوچھوں میری بات غلط ہو تو مجھا یہ کا تعلیم آج تک اپنے رائے کے جیون میں چنتہ سے چھوٹ بھول کر چنتہ کو گراہ کر کے میں نے کبھی سمرخن نہیں ہاتھ لیا کبھی سمرخن حاصل کیا چنتہ کو کی آنکھوں میں آنکھ جاؤ کر سمرخن حاصل کیا میری بات غلط ہو تو تعلیم ہاتھ لیا یدی ہو سہی تو تعلیم ہی بجائیے گا اور نعرے بھی لگا بھائیو بھائیو پدھان منتری جنگ جو جنا کے اندر کا کھاتے کھولنے کا کام کشنے کیا ہے کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے یا مودی جی نے کھاتے کیوں کھولوائے اب پتہ نہیں یہاں کی بھی نے کھاتے کھولنے دیا کہ نہیں لیا یہ تو میں نہیں بھائیو لیکن کھاتے اس لیے کھڑوائے جب ہمارے بھوٹ پورو پدھان منتری لاجو گام بھی ہوا کھتے تھے کیا کہیں پدھان منتری تو ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں دنگی سے سو پیسہ بھیجتا ہوں نیشے پہنچے پہنچے لوگوں تک کے بلد چہوڑا پیسہ پہنچا مودی جی نے کہا مودی جی نے کہا کہ ہم مجبور پردھان منتری نہیں ہیں ہم مجبور پردھان منتری نہیں ہیں ہم تو مجبور پردھان منتری ہیں سو پیسہ بھیجیں گے اور سو پیسہ نہیں اور اس لیے پرشتہ چار پرانکس لگے گا اس لئے یہ خاتے بند کو جانے لیے یہاں کی شاہ اس کے بعد دیکھنا میرے بینک یہ خاتہ جو کھلا ہے آپ اس خاتے کا کرشتہ کیا آپ سوئے ہوں گے رات کو سوئے ہوں گے اور دلی سے پیسہ چلے گا رات پہ کھاتے پہنچ جائے گا جب دس بجے جائیں گے بینک میں تو پیسہ آپ کو دکھائیں پہلی دار کسی پڑھان منتری میں یہ سوش آتی کہ ہماری گریب پریواروں کی ماتھائیں بڑھیں لکڑی جلاتے ہیں آنیتھی جلاتے ہیں آنکھوں میں دھومے لگتے ہیں آنسو نکلتے ہیں خانسی آتی ہیں کیا کسی پڑھان منتری نے چلتا کی ہمارے پڑھان منتری نے کہا ہم بھارت جس گریب پریوار کے گھر میں گیس کا سلندر نہ پہنچ جائے اور بہن بھاری پردھان منتری جلائے جنہ سلندر میں جانتا ہوں کہ جتنا یہاں پہنچ چاہیے نہیں پہنچ پہ کیونکہ راج سرکار کو جتنا سہیوگ کرنا چاہیے راج سرکار نے سہیوگ نہیں کیا کس نے سوشا کس پردھان منتری نے سوشا کہ ہمارے گریب پریوار کی مات بہن پہ کو بھی نک تکریہ کے باہر نہیں جانا شاہیے گھر میں ہی سوش ہو نا شاہیے بھائیو ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی ہمارے پردھان نرندر آئی موگی میری بہن میری یہاں کی سرکار نے کیا ہماری بھی سرکار نے کیا کیا چون سک لاکھ سوش الے جی آپ بھروس رہ نہ جن کے گھروں میں سوش الے نہیں جن کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے پشی بندال بھاری سرکار بنے جی ٹوائلٹ ہم بنا کر ہی ڈم لیں گے آپ بھروس کیا ہو گیا ہے کیا کر دیا ہے چوالی سال برس بہن بھائیو پورا بھارت نوین ستابی میں جی جہا پورا بھارت نوین ستابی میں جی جہا ہے ہم راج پشی من حس belum ہم اپنی ستابی بنا چکار آج 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 ستابی مات مانوس اے بکمان دفشہ کرے کیا ہوگیا ماں مانتیس ماں مانتی امانوس تینوں کی سلق ساکھی جارنٹی دے کر تین سی لکنی ساتھ آگئے میں نے بھائی ہوگئے میں جو جانتا ہوں جانتا ہوں آپ کسی بہتر جانتے ہیں آج میں ماں سلق شک ہے میں ماں تین سلق شک ہے مانوس سلق شک ہے اور آج افتا کابول بھالا پولٹیکل بھائی لگ رائی نہیں تکھی کچھن چھلا دور چل رہا ہمارے دے سوکار کرتا مارے کون دے گا اس کی میں بھی بھی آپ کے پوچھنا چاہتا کیا آپ کسی مکہ منتری کی احضر مداری نہیں بندے قانون اور بیوستہ اس کے راج جلے چخت درست میں بھی اتر پریشتہ مکہ منتری رہا ہوں گا ہے پہلی ذمہ داری لا اے نادر کس لقصہ کے لیے کسی لیے ہوتی ہے آپ یہ کے مکہ منتری کیوں ہی سائے ہو پیچھرے ساتھ آٹھ وقت میں ہمارے لگ بڑھ دیر سو سے دو سو کارکارتہ ہمارے گئے دیر سوزار دو ہزار دھائل ہو کہ کیسے ہمارے کارکارتہ کام کرتے ہیں میں ستسوچ اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتہ جس مصیبت میں جس سنوٹی میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے میں ان کا بہنمت کرنا چاہتا ہوں ایسے کمہیں کار کرتا ہوں ایسے حالت نہ آتی ہے میں نے بھائیوز ہم میری کسی راجعہ کا بکاف کرنا چاہتے ہیں سورچہ سیکیورٹی یہ پہلی سرٹ ہوتی ہے دیولپمنٹ کی پہلی سرٹ ہوتی ہے سیکیورٹی دیکھیں سورچہ ہے اور ایسی سرکار ہم کو نہیں چاہیے جو سرکار جنتہ کو سورچہ دے ہی نہ چاہیے اور ایسا نہیں میں کرنا آپ کے بغل کا ہی بنگلہ دیش ہے آپ کے بغل میں ہی ترپورہ ہیں ترپورہ میں بھی ایسے ہی کمہنس پارٹی کی سرکار تھی پچھے سرکار رائی نیٹک بھنس کا دوسری پارٹی کے چار کرتا ہوں کی حقیقت اراج اکتہ کام آج ترپورہ جا کر دیکھئے بہنے بھائیو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ترپورہ کا ماحول بدل گیا ہے بہنے بھائیو پہلے جاتا آپ کے پیلا رہے گا سب ہی کو سرکھ ساتھی داروں کی سب ہی کو سرکھ ساتھی داروں کی لوگ یہ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آئی تھی تو مجھب دھرم کے آدھار پر بھید بھائیو میں دو تک سکدوں میں کہنا چاہتا ہوں ہم جاتی پند مجھب کے آدھار پر سرکار رہیں چلائیں گے ہم سرکار چلائیں گے کوئی اصاف اور انسانیت کی آدھار پر چلائیں گے بہنے بھائیو جسٹس کی آئی اپیزمنٹ آپ نے نیائے سبھی کو تشک کرنے کسی کا لیں یہی ہمارے سرکار چلانے کا سبھاند ہو اور جی آدھار پر ہم سرکار چلائیں بیٹم بنا یہ ہے چاہتنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کی ٹی ایم سی نے ٹی ایم سی کی سرکار نے پالٹکس کو پیپول کے اوپر مان گیا راجنیت کو لوگوں کے اوپر مان گیا اور بہت ساری ایسی یوجین یہی کارن ہے کہ بہت ساری یوجنائے جو چلیس سرکار میں لاغو کی یہاں کی سرکار میں لاغو ہی ہے غریبوں کے لئے یوجنائے ہمارے موڈی ہی نے پرارم بکی ہیں دیش کے دوسرے راجی غریبوں کو دے رہیں آریواسیوں کو دے رہیں پچھڑوں کو دے رہیں لیکن یہاں پر نہیں ملتا میں پرہا منتری آواز ہو جینا چلے یا یہ دوسرے راجیوں میں بہت بھائیوں پتہ لگا دیں گے آج بھی میں کہتا ہوں آپ سرکار بنا دیں گے پرشی بنگال میں دیش میں تو ہم نے دوہزار بائیس کا ٹارویٹ دیا ہے موڈی بھی میں لیکن پرشی بنگال میں کھواتا ایک کار دیڑنا لڑھک لکھتا ہے کیونکہ نئی نئی سرکار بنے گی تُس کو کھوے نہ لگے ہم پرشی بنگال میں ایک بھی پریوار ایسا نہیں رہنے دیں گے جس پریوار کے پاس اپنا سر ڈھکنے کے لیے پکا چھتنا مہیا ہو ایسا ایک بھی پریوار نہیں رہنے گے پرشی بنگال میں کسام سمبان دیں گے بھارت کے دیاس کبھی نہیں ہیں ہمارے پرشی بنگال میں نے کہا کہ بھائی ایسا کھو خاتے سب کے کھوے رہے ہیں اپنے ہر کسام کے خاتے میں ہر سال شہر جائر پی آیا ہے اب یہاں کی سرکات نے کہا نہیں نہیں بنگال کے کساموں کو نہیں دیں گے یہاں کے کساموں کو نہیں ملا ملا ہے کہ نہیں ہماری سرکار بنا دو گئے گا ہم آپ کو کو دیں گے اور آگے بھی جو دینا ہے وہ بھی ہم کشانوں کو بہیا کرائیں گے ہم آپ کو انشاءال دے گا ایک بات ہو آئی اسمان بھارت میں نے بھائیو ایک یوڈینا ہم لوگوں نے چلائی ہے آئی اسمان بھارت آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آئی اسمان بھارت یوڈیاں ایسی یوڈیاں ہے کہ یہ دنیا میں ایسی یوڈیاں کسی بھرکارت میں چلائی ہے کیوں اور لوگی نہیں چلائی جانتے ہیں بہنے بھائیو گریب کا بیٹا گریب کا بیٹا دوار نہ کھرید پانے کے پاروں دم پھوڑ دیتا ہے داکتر کے پاس جا کر اپنے پریوار کا اپنے بچوں کا یعنی نہیں ہے موڈی نے کہا یہ ہم کو منجور نہیں ہے انہوں نے آئی اسوان بھارروڈی یک وہاں کا گ Rinósہ لابست کر دیاء اب یہاں سرکار بنے گی آئی اسوان بھارت کا کار آپ کے ہاتھوں میں ہوگا سُن لو دھیان سے آئی اسوان بھارت کا کارڈ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تعلیمت احیمت بی Superintendent آئی اسوان بھارت کا کارڈ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور ایک پرٹی ورس پانچ لاť روی تک کا ملک میں آپ کا علاج ہوگا یہ ہے اہو اور اگلے سال کے لئے بھی پانچ لاکھ خرچ کرنے کی باوجود بھی تبیت ٹھیک نہیں ہوگی ہے تو اگلے سال کے لئے بھی پانچ لاکھ ہوگی ہے ہماری سرکار خرچ کرے گی یہ ہے آئیس مانگاہ رہا ہے کہ کسی کے اس میں خواہ کی ہے میں کہنا شاہ تہا ہوں ممکاری کیا رائیوی کیے وقت سرکار بنانے کے لئے کی یا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا رائیوی کیول سرکار بنانے کے لئے کی جانتے ہیں کہنا بھائیو ہم لوگ رائیوی کیول سرکار بنانے کے لئے نہیں کرتے ہیں ہم رائیویی کرتے ہیں تو دیس بنانے کے لئے رائیویی کرتے ہیں سماج بنانے کے لئے رائیویی یہ ہے دوسری پارٹیوں میں ہماری پارٹیوں ہیں اور یہاں پر جو فرشتہ چار ہے یہاں پر جو ہنسا ہے رائی نیتک ہنسا ہے اس کو بھرشتہ چاہ رائی نیتک ہنسا کو میں کوبی نائنٹین کوبی کرونا اسے پہلے جیسی مہاماری میں مانتا ہوں بھرشتہ چاہ اور رائی نیتک ہنسا یہ پچھلی بنگال کے مہاماری ہے پینڈیمیٹ ہے کرونا جیسی اور بہنبائیو بھرشتہ چاہ اور بھرشتہ چاہ کی اس مہاماری کی رائی چی بھارت میں نے کسی کے پاس ہے تو وہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے ہمارے پڑھام مصر کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے ہم نے کہا بھی تولہ بات چاہنا نہیں ہے تولہ بات کیا ہوا ہے تولہ بات کیا ہوا ہے جانتے ہیں تولہ بات ہم تو سنگیلے ہیں پہلی بات میں نے وہاں سے پچھت تولہ بات کیا ہوا ہے تولہ بات کی تولہ بات کیا ہوا ہے اب کٹ منی کٹ منی کٹ منی کٹ منی چٹ سا ہے ایسی بھگری بھارت ہے کہاں چاہ جاتا ہے میں نے بھائیو پچھل بنگال میں یہ پولیس اسٹیج بڑا دیا ہے کیا ہی پولیس اسٹیج لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہاں کی مکہ منتری جی کو کہنا چاہتا ہوں لوگ تنکر میں ترکار شاسک نہیں ہوتی ہے لوگ تنکر میں ترکار شاسک نہیں ہوتی ہے بلکہ سیوک ہوتی ہے مکہ منتری بھی سیوک ہوتی ہے شاسک مانکہ تنکر میں سرکاریں یہ ہی چلتی ہیں تو سنبیلہان سے سرکاریں ہی چلتی ہیں اہنکار سے سرکاریں نہیں چلتی ہیں بہنے والیوں سیکھنا ہے تو ہمارے بہنے والیوں سے کھلیاں میں چینل دے چینل کا نام چلے گا چینل پر یہاں پشی بکال میں بم بنایا ہے بم بم وہ کہہ رہے کہ رہاں ہاں ہم لوگ بم بناتے ہیں چونہوں میں لگ رہے کہ رہاں بہنے والیوں سے بم بنے گا اس بم کی فیکٹی بنانے کی بند کرانے کی جمعیداری کس کی ہے لیکن یقین دلاتہ جانا چاہتا ہمارے بہنے والیوں ہم لوگوں کی سرکار بنے گی یا بم ہوگا یا ہم ہوں گے بہنے والیوں ہنسا کو کسی بھی پھر اپنے یادت نہیں دیا دیکھ لیے نارچیس میں ہنسا کا بول بارا تھا نارچیس میں آج امن چائم ہے شانتی جو اوستہ وہاں پر چائم ہے اسم میں ہماری سرکار تیزی بہنے والیوں ہوں جو یہاں کی بھنگال کی ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ڈاکٹر شامہ پچار موسرگی جنہوں نے ہماری فائلتی بنائی ہے ان کے کہنے سرکار ہماری کیسی ہے اس کے بارے میں بہت چہچا کو نہیں کرنا چاہتا لکھ کچھ کرنا پڑے گا چائنہ اور بھارت کے بیچ اگر کچھ تصل ہوئی تھی یہ معلوم ہے معلوم ہے ہوا ہے لیکن کہ یہاں سے لے کر وہ تک کارے جیتے لوگ ہیں تک سے لوگیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے مان سمان ساہمان کا پرسک میرے بہنو آئے ہمارے سینہ کے جوانوں نے یہ شور اور پراکرم کا پرسے دیا ہے بہنو بھائیوں آج ساری دنیا میں بھارت کا مستقوچہ ہو گیا ہے ایسے سینہ کے جوانوں کا ہاتھ اتھا کر سبھی کے جوالا ہاتھ بھی کبھی رہنم کیا جانا چاہیے ان کا سوادت کیا جانا اور آج آیا کو یاد ہے بالا کوٹ کی ایئر اسٹرائی ایئر اسٹرائی آج یہی کے دن 2019 میں ہوئی تھی آج یہی کے دن ہوئی تھی جنیا میں کوئی بیش نہیں کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں کل ماما کی گھٹنا ہوئی بہنو بھائی ہے ہمارے پڑھا منترین نے خیص واقعہ آتن کو حدیوں میں ملاحے آتن کو حدیوں کو سوڑ لیے نہیں بلکہ دوسرے دیس کی پھرتی پر جا کر مارنا ہوگا تو دوسرے دیس کی پھرتی پر جا کر مارنا ہوگا وہی بارہ کو پسکتا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے آپ سے کھڑیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر ائر فورس کے زوانوں کے تمامان میں ایک بار بہنو بھائیوں تالیہ بجا کروں گا کتنی بات ہوں کی مجھے ساکتا ہے کیا ہے سرماؤں کی سرکشہ ہو کیا ہے دیش کی سرکشہ تھا نہ ہم سرماؤں کی پھرتی کو بھنگ ہونے دیں گے اور نہ دیش میں اسرکشہ بچے کسی بھی سرکشہ میں یادت کریں بہنو بھائیوں 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 آپ کا مگلہ دیش سے بڑا ہوا ہے یہ جنہا بھی ہے اب یہ بکھا لیں اب یہ ہم سے دلیگ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھائی شاہب اب یہ 900 فیلیو میٹر کا کوئی نہ تینسی لگی ہے جب بارڈر آلٹ پوچھ لیں میں نے کہا آپ کیا کہیں یہاں کی سرکار جمین دے تو بھی میں گریہ منتری کا وہ سوی سے بات کی چلے جائے بہنو بھائیوں 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 لیکن یقین رکھنا یقین رکھنا اس مگلی ہیومن ٹریک کی گھسپے یہ سب رکے گی اور سرکار بننے کے دو سے تین سال کے اندر رک جائے گی ہم فینسنگ کرائیں گے بارڈر آلٹ پوچھ کنوائیں گے ایک ناغرکتہ کانونتہ بھی محاملہ چلاتا آپ جانتے ہیں جو پرتاڑی چھوکر پاکستان افغانستان مندلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں اول کو یہی ہارت کی ناغرکتہ بھی دیئی ہوگی تو ہم ہارت کی ناغرکتہ بھی دیئی ہوگی ان دولہ راجوں سے بھٹالوں سے بھنگال کو رکتی دلائیں یہی میں آپ سکتے پین کرنے کا سچائی ہے کہ یہاں کی تیمسی شرکہ بھارت کے فیڈرل اسٹرکشن بھارت کے سنہیے بھانچے کو چھوٹی رہو کیلئے یہ کوئی چھوٹا اپراد نہیں ہے میں نے کہا یہ دیش کی ایک تاکھنڈ تا ہمارے لئے ترو دنیا کی کوئی طاقت بھارت کے سنہیے ڈھانٹے کو بھارت کے فیڈرل اسٹرکشن پوچھ رہو کی نہیں ہے جب تک یہاں پر بھارتی جنگا پا ہے اور آپ کو جان کر آسکر کانگریس کی شرکار بھی دلی میں رہی ہے تھرٹین فائنس سمیشن پانچ سال کے لئے کانگریس کی شرکار نے بھنگال کو پیسہ دیا تھا میں ہاں پہ ہی بتا دیتا ہوں میری بات جلت ہو تو مجھے چکھی بھٹک کر دیتے ہیں ٹیلی فون پر ہم کو بتا دیتا ہوں اب بھاروں میں خبر دے دیں تھرٹین فائنس کمیشن کے انٹرک لیاں بھانگال کو ایک لاکھ بٹیس ہزار کرو ایک لاکھ بٹیس ہزار کرو یہ کہ کانگریس نے اکیت کی ایوٹی چاہ کر دیتا ہے لیکن ہم لوگ ہیں کی شرکار آنے کی محلی بھی چاہ کر آنے کی بار اب میں رکھلا دو کانگریس کے سمی ایک لاکھ بٹیس ہزار کرو جو اور ہم لوگوں نے پانچ سال کے لئے چار لاکھ اور تالیت ہزار دیا ہے بنوائیو پتی بنوائیو آج کے باوجود ہماری دیلی ہمارے اندرنگرنو دیلی کو دوست دیتی ہیں بنوائیو جو تو دوست جو تو دوست نندو گھو ہمارے اندرنگرنو دیلی نہیں ہوگا دوستو بہت ہوگا بہت ہوگیا اور نوائیو نا اور نوائیو نا اب اندیائی نہیں ہوگا آگے نہیں چلنے پائے گا ہمارے پانچ سیسر بھی رہے ہیں دیکھے بھارتی ساناتم کرنکار کے اپھڑ بہت ساناتم کرنکار کے اپھڑ بہت ساناتم دھر مکافی ہم بنگلال کی تاریز پر مانے ہمیں ہم کسید ہر مکاف پانے ہی یوی آپ کو وشواہ کی لاکھت کریں جب میں کبھی سنتا ہوں کہ مان دردہ کی پرکماتی کی جتیاں پردہ بھولتا ہے کبھی میں سنگا ہوں کیا دھارمک ستنکہ کا نہیرہ نہیں چاہتا کسی دھرم مجھتہ کوئی ہو دھارمک ستنکہ ستنکہ کوئی ہو ان سب سارے بدھوں کو لے کر دھنے بھائیو مجھتہ کوئی چاہتا میں یہاں پیلاب ستنکہ کرنے کے لیے اور میں آپ کے پرتیاب ہار وقت کرنا چاہتا یہاں سنتری چھتر سے تو آپ نے بیدا دیا ہے ہمارے سکانتہ میں جو ستنکہ بھی اتنا ہی ہیں آپ نے بیالیس میں اٹھارہ سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بیگے دلا کر بھارت کی تنسل میں بھی جاتا ہے آپ نے بیالیس میں اٹھارہ سیٹوں پر بھارت کی جنتہ پارٹی کو بیگے دلا کر بھارت کے اندر ایک رائے رائے ایک ادھیائی کی دلو آپ کر دی ہے کرنٹل چیپٹر ایک نیا کھول دیا ہاں اس کے لیے میں آپ سیز جگہ کر بنگال کی جنتہ کے پر دی آبھار لکھ کرنا چاہتا ہے آبھار لکھ کرنا کمال کیا ہے آپ نے ویالی فرطہ رسیو پر نیت پر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ آپ نے کیا اس لئے بھائیو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ممتادی کہہ رہی ہیں بنگال میں کھیلا ہو لگے ممتادی دی میں کہنا چاہتا ہوں کھیلا ہو بے نشوی ہو بے اور اب تو بنگال میں بولو کھیلا ہو بے ای کھیلا بکاس کا کھیلا ہو بے ای کھیلا شانتی کا کھیلا ہو بے چلے گا چلے گا چلے گا پیسے سے لوگ بھی ہاتھ ساگ بتائے ڈھوڑے گا نہیں چلے گا ممتادی بناوں میں ڈھوڑے گا چلے گا چلے گا اے ہی سمائے پریورتنوں سمائے اچھے پریورتنوں سمائے اچھے آپ لوگ جو کھڑے ہیں یہ کہی ہے پریورتنوں اچھے یا نہیں پریورتن کریے پریورتن کریے اور آپ نے ہی ماتنوں سے ساہمت کھانگے تو آپ تعلیہ مجھا کرنا تجھے اس کو بھروسہ بھی لگا دیجئے آپ کے بہن بھائیو آپ تک دور پیارے کر رہے ہوں تو یہ پہ نہیں کرنا چاہتا ہے آپ لوگ جو کھڑے ہیں تقید نہیں کرنا چاہتا ہوں یقین دلا کر چاہتا ہوں اور یہ بھروسہ ہو تو تعلیہ مجھا بھی لگا سنار بنگلہ کا ہم تک نافتہ کار کر کے رہیں گے بہن بھائیو آپ کو اس وقت ملا تو میں جاؤں جاؤں آپ تاشیر بات ملے گا بھارتی جنگا پارٹی بولیے ہر اکماتا کی 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 ہر اکماتا کی